جتنا آج تک ہم نے یہ اٹھائیس سال ہو گئے ہیں اور اگست میں مجھے انتیس سال شروع ہو جائے گا زائچہ بناتے ہوئے زائچہ بناتے بناتے عمر گزریہ اسی درش کی سیائی میں تو عرض یہ ہے کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے علم کے مطابق آسٹالوجی میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نظر قائم ہونے لگی ہے اس کے اثرات بڑے دور تک ہیں اور ایک بات اور بتاتا ہے شروع اسی کیس میں یہ جس تو شاہ خانہ کیا بات کر رہے ہیں یہ جتنی فاس کیے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ مریخ اور مشتری کی آپس میں نظر قائم ہوگی تو آپ یاد رکھیے گا یہ کیس جسے کہتے ہیں کہ اس کے معنی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں بھی مرانکان صاحب کو ریلیف ملے گا کہنا جی ان کو ریلیف ملنے کی سو فیصد گواہی ان کا ذائچہ دے رہا ہے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڑے ہارڈسکوپ اور ہمیشہ کی طرح میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق آپ انہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں ان کی پیشنگوئیوں کو سراتے ہیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے تازہ ترین سیاست کے حوالے سے ہو چاہے الیکشن کی بات ہو نگران حکومت کے حوالے سے ہو یا بالخصوص عمران خان صاحب جو ان کے کیسز اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم کیس جو ان کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے وہ توشہ خانہ سے متعلق ہے اور اس کی بھی سماتے چل رہی ہیں جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ ہیں جو جیلوں میں رکھے گئے ہیں جنہیں زندان میں ڈالا گیا ہے ان کا کیا مستقبل ہے یہ تمام کا جو صورتحال ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے ایک بار پھر سے ڈاکٹ صاحب کو زحمت دی ہے سب سے پہلے ڈاکٹ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جو میرا پہلا سوال ہے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں ڈاکٹ صاحب زائچہ اس وقت کیا بتاتا ہے ملک کی عدالتوں میں کوئی بڑے فیصلے ہونے والے ہیں عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس حوالے سے آپ کی پریڈکشن کیا ہے جی اس حوالے سے جو سیارگان کی موجودہ پوزیکشن ہے جس میں سپیشلی دو اگست جب سورج تلو ہوتا ہے اس دن دو بہت بڑے ستارے جس کا پاکستان کے حال کے خانے سے اور عدلیہ سے اور عوام سے تعلق رکھتی ہیں یہ سارے ستارے یہ آپس میں اپنی پاسٹیو نظر قائم کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طاقت دے رہے ہیں کممیونکیشن ہو رہی ہے اور پاسٹیو کممیونکیشن ہے اور یہ سب سے طاقتورتی کممیونکیشن ہے جو صبح دو اگست صبح کوئی آپ سمجھئے ساڑھے چار مجھے شروع ہوگی اور یہ آنے والے ایک دن کنٹینیوز رہے گی لہٰذا آپ نے جیسے بات کی کہ بہت سارے کیسز ہیں اس میں خان صاحب کے بھی ہیں تو خان صاحب کے کیسز بھی انشاءاللہ اس میں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور ان کی ساری جو ایفرٹس ہیں اس حکومت نے ماہ سوائے اس کے کہ خان صاحب کے اوپر کیسز بنانے کے علاوہ اور عوام کو مہنگائی کا طوفہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا دراصل وسیم صاحب جو ستارے ہیں یا جو علم ہے وہ سمجھئے کہ بہت دور ہے علم پڑھنا اس کے مطابق پرڈیکشن کرنا عقل کی بات کرنا اور کوئی سوچ سمجھ کے دلیلی بات کرنا تو یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے لیکن جتنا ہم کام کرتے ہیں ڈیلی سارا دن نزائچے بناتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو مریخ اور مشتری کی آپس میں ساتھ نظر ہے جو میں نے عرض کیا کہ دو اگست کو ہوگی اور یہ چلے گی دو دن یہ چلتی رہے گی بلکہ اصل میں تو یہ آپ سمجھیں کہ انتیس جولائی سے ہی شروع ہو جائے گا سلسلہ اور عوام کو ریلیف ملنا خان صاحب کو ریلیف ملنا ان کی شورت و اضافے کی باتیں کرنا یہ ساری شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ جو نیگٹیو صورت حال تھی جیسے ہم نے آپ کے پروگرام میں آپ کے انٹریو میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ دو ستارے جو ہیں یہ نیگٹیو ہو رہے ہیں اور آپ دیکھئے میں نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی فلیکٹویشن ہوگی آج پیٹرول کی قیمت اوپر جانا دو تین دن سے شروع ہو گئی ہے تو یہ اس طرح سیارگان کے اثرات آتی ہیں یہ آتے رہیں گے لیکن پاسٹریں بعد جو ان سیارگان کو میں نے پڑھا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں بیان کروں تو میں ارز کی دیتا ہوں کہ اب یہ جو ساتھ نظرات قائم ہو رہی ہیں پاکستان میں میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ زیر زمین جو مادنیات ہیں وہ دریافت ہوں گی اس کے بعد ملک ترکی اس عمد میں جائے گا سارے ستارے اب یہی باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں اچھا ڈرک سب میں ذرا بالخصوص جو آپ نے عدلیہ کے حوالے سے اور کچھ بڑے فیصلوں کا تذکرہ کیا آپ نے 29 جولائی سے لے کر دو اگست تک کی یہ جو تاریخ دی ہے اس کو میں ذرا سپیسپکلی لے کر سلوں گا کیونکہ آپ کی اس پریڈکشن میں کہیں نہ کہیں حقیقت اس طرح نظر آ رہی ہے کہ موجودہ وقت میں اگر آج کے دن کی بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے دو بڑے رہنما جنہیں تقریبا کوئی دو ماہ سے زیادہ کارسہ گزر چکا مخلف جیلوں میں رکھا گیا جن میں شہریار افریدی اور علی محمد خان صاحب تھے آج بھی انہیں جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے بڑا ریلیف ملا ہے تو میرا جو سب سے پرٹیکلر سوال اڈرک سب وہ یہ کہ اگر پاکستان کی عدلیہ کچھ اس حوالے سے بڑے فیصلے دینے جا رہی ہے تو کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کرے گی کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عدلیہ نے فیصلے تو دیئے مگر عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوا تو اگر اس بار ان بڑے فیصلوں کے بعد عمل درامت نہ ہوا تو اس پر عدلیہ کوئی بڑا ایکشن لے سکتی ہے دیکھیں یہ تو اس وقت جب وہ فیصلہ آئے گا اس وقت چاند کی جو پوزیشن ہوگی اس کو ہم دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہوگا جہاں تک آپ نے بات کی کہ عدلیہ نے فیصلے کیے اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا میں آپ کو وسیم صاحب ایک بات داتا ہوں زیادہ بات نہیں کرتے ایک بات میری لکھ لیں آج کا آپ کا اور میرا انٹریویو گواہ رہے گا کہ قواقب نظر آتے ہیں کچھ در حقیقت ہوتے ہیں کچھ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایک بیک گراؤنڈ میوزک دینے والے لوگ ہیں اور جو بیک گراؤنڈ میوزک دینے والے لوگ ہیں وہ بڑے ذہین ہیں یہ لوگ انہیں ہمیں سمجھ رہے ہیں مریخ کی اور مشتری کی جو ساتھ نظر ہے اس کے آگے ان کی جو نظر ہے وہ یونس کے ساتھ بھی ہونی ہے مریخ کی پاسٹیو نظر اب یونس کے ساتھ بھی ہونی ہے تو ابھی وہ ہومورک ہو رہا ہے روڈ میپ تیار ہو رہا ہے جس میں وجودہ حکمران آج کے دن کے جو حکمران ہیں یہ سب بھسیں گے آپ ویٹ اینڈ باچالی پالیسی رکھیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا 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 انہوں نے بلنڈر کیا اور کیا ان کے سامنے آئے اچھا درگ سب اس حوالے سے اگر میں پھر سے عدلیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی پریڈکشن آپ نے دی ہے اور اس کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے بھی آج کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے یا آج کی جو عدالتی صورتحال ہے وہ بڑا واضح کرتی ہے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا کلیر کرتا جاؤں کیونکہ آپ نے جن بڑے فیصلوں کا حوالہ دیا کیونکہ میں خود عدالتیں قبر کرتا ہوں سارا دن تو اس وقت چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے مخلف ہائی کورٹس ہوں یا پھر جو لور جوڈیشری ہے سیشن کورٹ ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے خطرناک مقدمے ہیں جن کا انٹرو میں میں نے ذکر کیا جس میں جو سب سے اہم مقدمہ ہے وہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی سب سے زیادہ ڈر یہی ہے کہ انتخابات سے قبل اسی مقدمے میں ان کو ناہل کیا جائے گا سزا سنائی جائے گی گرفتار کیا جائے گا جبکہ سپریم کورٹ میں جو نو مئیس کے حوالے سے جو سب سے اہم مقدمہ ہے جس کا فیصلہ بہت جلد آنے کی توقع ہے وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں ذرا عمران خان کے توشہ خانہ والے مقدمے میں آپ کی پرڈکشن جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کو بھی اس حوالے سے کوئی بڑا علیف مل سکتا ہے دیکھئے یہ میرے خیال میں تو یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جتنا آج تک ہم نے یہ اٹھائیس سال ہو گئے ہیں اور اگست میں مجھے انتیس سال شروع ہو جائے گا ذائچہ بناتے ہوئے ذائچہ بناتے بناتے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیائی میں تو عرض یہ ہے کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے علم کے مطابق آسٹالوجی میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نظر قائم ہونے لگی ہے اس کے اثرات بڑے دور تک ہیں اور ایک بات اور بتاتا چاہتا ہوں اسی کیس میں یہ جس توشہ خاندہ کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ جتنی فاس کیے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ مریخ اور مشتری کی آپس میں نظر قائم ہوگی تو آپ یاد رکھئے گا یہ کیس جو ہے نا اس کے جسے کہتے ہیں کہ اس کے معنی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں بھی مرانکان صاحب کو ریلیف ملے گا کہنا جی ان کو ریلیف ملنے کی سو فیصد گواہیوں کا ذائچہ دے رہا ہے